آئیے ہم یہ دیکھیں کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا حکم ہے شریعت کے نظر میں آئیے سوال پوچھئے فضیعت الشیخ طارق سوڑاگر مدنی حفظ اللہ سے شیخ ہم کو یہ جواب دیجئے کہ جو شخص نماز چھوڑتا تو اس کا کیا حکم ہوتا ہے ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشهد ان محمدًا عبده و رسوله صلی اللہ علیہ و علیہ و صحبہ وسلم تسلیمًا کثیرًا اما بعد موزیز حضرین نماز ارکان اسلام میں سے شہادتین کے بعد سب سے عظیم اور سب سے اہم رکن ہے اور غالبًا اس کی اہمیت اور اس کے مقام سے متعلق آپ نے گدرشتہ جو ورکشوپس ہو چکے ہیں اور جیسا کہ اعلان میں بات واضح ہے کہ یہ آٹھوان ورکشوپ ہے تو آپ لوگوں نے نماز کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں ضرور جان رکھی ہیں یاد رکھیں اللہ اور بندے کے درمیان جو سب سے عظیم اور سب سے اہم رشتہ ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کی زب سے عمدہ جو شکل ہے وہ ہے نماز نماز کیا ہے در حقیقت یہ بندے اور اللہ کے درمیان مناجات ہے بندے اور اللہ کے درمیان باتچیت ہے یہ ایک سرگوشی ہے کہ بندہ خلوت میں اکیلے میں اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتا ہے اور ہم کلامی سے متعلق اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہوں تو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ معروف مشہور حدیف کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام اپنے رب اللہ تعالی سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی بات کے رکھ دی ہے اس کی تفصیل بھی آپ نے بیان کر دی کہا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو میں ایک اسے جواب دیتا ہوں الرحمن الرحیم کہتا ہے تو میرا ایک جواب ہوتا ہے مالکی عم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدن الصراط المستقیم یعنی ایک ایک آیت پر نبی کریم علیہ السلام نے بندے اور اللہ کے درمیان ایک ہم کلامی کی ایک شکل پیش کی ہے تو مزیز حضرین نماز سے متعلق بڑی سخت تاقید قرآن مجید میں احادث متحران میں آئے ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا انبیاء کے متبعین کا تذکرہ کیا کہا کہ جب یہ لوگ چلے گئے تو ان لوگوں کے بعد کچھ ایسی قومیں کچھ ایسے لوگ کچھ ایسی جماعتیں آئیں جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اضاع الصلاة نماز برباد کر دی واتبع الشہوات نفسانی خواہشات کے پیچھے وہ پڑ گئے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے دھمکی بلے لہجے میں کہا کہ یہ جہنم کے مستحق ہوں گے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی نقل کی ہے سورہ مععون میں کہ وہ نمازی جن کی نمازیں صرف ظاہری شکل و صورت اپنے اندر رکھتی ہیں خشو خزونی ہوتا اور وہ نمازی جو دکھاوے کی نمازیں پڑھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ ایسے نمازیوں کے لئے ویل اور بربادی ہے جہنم ہے جن لوگوں نے نمازیں تو پڑھیں ظاہری طور پر لیکن نمازیں کیسی کہ نماز میں ان کے دل نہیں لگتے نماز میں ان کی توجہ باقی نہیں رہتی نماز بس برائے نام ہوتی یا دکھاوے کا کام ہوتا دیکھا دیکھی کی حرکتیں ہوتی ایک ماحول کو لے کر چلنے کا ایک طریقہ بن جاتا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر دکھاوہ زیادہ ہوتا ہے اور حقیقت میں اللہ کا ذکر ان کی نمازیں اس سے خالی ہوتی ہیں آباد نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جہنمیوں کے آپسی کلام کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کوئی کہے گا ماسلککم فی سقر کہ کیا وجہ ہے کہ تم لوگ جہنم میں آگئے کہو اسی چیزے میں جہنم میں لے آئی ہے قالو لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ سب سے پہلا جو جواب دیں گے سب سے پہلا جو جواب دیں گے لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے تو یہ مختلف آیات ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نماز کا اپنا بڑا عظیم مقام ہے اور اس سے کوتا ہی انسان کو جہنم رسید کر سکتی ہے وہی پر کچھ احادیف ہیں جیسے ایک روایت امام مسلم کی کہتے ہیں کہ بین العبدی و بین الشرق ترق الصلاح کہ کسی بھی بندے اور شرق کے درمیان اگر کوئی چیز فارق ہے فرق کرنے والی ہے تو نماز ہے نماز کا چھوڑ دینا یہ شرق و کفر کو اپنانے کے برابر ہے ایک اور حدیث میں ابھی ایک کریم علیہ السلام سے نوایت ہے جو امام ترمی بھی وغیرہ کی نوایت ہے کہتے ہیں فمن ترق ہاں فقد کفر کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہی نماز اب جو اس کو چھوڑ دیو گیا کافر ہو گیا یا پھر ایک اور حدیث میں جس کو کہ امام الرماجان نے روایت کیا ہے کہتے ہیں کہ کہ جو کوئی آدمی جانبوز کر نماز چھوڑ دے اب اللہ کے ذمہ میں ہو نہیں رہا اللہ کی زمانت میں ہو نہیں رہا اللہ کی حفاظت میں ہو نہیں رہا تو یہ آیات اور یہ حدیث ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ معزیز حضرین نماز اسلام اور کفر کے درمیان خط امتیاز ہے مسلمان اور کافروں کے درمیان فرق کرنے کا ایک بہترین ذریعہ نماز ہے جس کی زندگی میں نماز ہے اس کے پاس اسلام ہے جس کی زندگی میں نماز نہ ہو گیا اس کے پاس اسلام نہیں پایا جاتا ظاہری طور پر اس کا یہی معنی ہے اب یہ الگ چیز ہے یہ ایک الگ لمبی بحث ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دے تو کیا وہ اسلام میں باقی رہے گا کیا اس کا اسلام باقی ہے یا پھر ان حدیث کی روح سے وہ کافر ہو گیا اس پر کفر کا فتوہ لگے گا اور کفر کا فتوہ لگے تو اس کے لوازمات ہیں کہ اس کی بیوی اس سے جدہ ہو جائے اس کی بیٹوں کو اس کا وارث نہ بنایا جائے مر جائے تو مسلمانوں میں اس کی مسلمانوں کے خبرستان میں اسے دفن نے کیا جائے وغیرہ وغیرہ کہ تمام چیزیں مرتب ہوں گی اس کے تعلق سے اختلاف ہے لیکن اس بات پر تو اتفاق ہے کہ جو بندہ نماز کا انکار کر کے نماز کو چھوڑ دے وہ اسلام سے خارج ہے جو بندہ نماز کا انکار کر کے نماز کا انکار کر کے نماز کو چھوڑ دے تو اسلام میں باقی نہیں رہ جاتا وہ اسلام سے نکل جاتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے اب جو سستی میں نماز چھوڑ دے کاہلی میں نماز چھوڑ دے تو جمہور علماء علماء کی ایک بڑی جماعت ان احادیث کے ظاہری معنی کو لے کر کے یہی بتاتی ہے کہ اسلام میں بندہ اسی وقت باقی رہے گا جب اس کی زندگی میں نماز باقی رہے اور جو نماز چھوڑ دے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اکثر علماء کرام اکثر علماء کرام بلکہ کئی تابعین نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ صحابہ اکرام اگر کسی عمل کے کرنے نہ کرنے کو اسلام اور کفر کی درمیان خط امتیاز سمجھتے تو صحابہ کا تقریباً اس بات پر اجماع تھا تقریباً صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ نماز وہ چیز ہے کہ جس پر اگر بندہ پابند رہے تو اسلام میں ہے پابند نہ ہو تو اسلام سے نکل جائے گا یہی وہ اکیل عمل تھا یعنی انسان کی جو پریکٹس ہوتی ہے قرمے توحید کے بعد جتنے اس کی عمل ہیں جتنے اس کی پریکٹس ہے اس میں نماز وہ چیز ہے کہ بندہ اگر اس کو باقی رکھے تو اس کا اسلام باقی ہے اگر اس کو باقی نہ رکھے تو اس کا اسلام باقی نہیں رہے گا عام طور پر صحابہ اکرام کی یہی سمجھتی صحابہ اکرام یہی عام طور پر بتایا کرتے تھے یہ ایک الات مسئلہ ہے جیسا میں نے کہا کہ تحقیقی بحث ہے کہ اگر کوئی جانبوس کے سہی اگر کوئی جانبوس کے سہی سستی کی وجہ سے انکار نہ کرتے ہوئے انکار نہیں ہے اس کے دل میں نماز پر ایمان ہے نماز کو مانتا ہے سمجھتا ہے کہ ہاں نماز پڑھنی چاہیے نماز چھوڑ کر کے میں نے غلطی کی ہے اس احساس ہے لیکن سستی کی وجہ سے کاہلی کی وجہ سے مسروفیتوں کی وجہ سے اگر وہ نماز ترک کر دے تو راجح قول مختلف محققین علماء کے نزدیک یہی ہے کہ انشاءاللہ اس ایک نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے اس پر کفر کا فتوہ تو نہیں لگے گا اسلام سے باہر تو نہیں نکلے گا لیکن مسئلہ بڑا خطرناک ہے مسئلہ بڑا خطرناک ہے جانبوس کر کے کوئی بندہ نماز چھوڑ دے نماز کو اس کے وقت سے نکالے نماز کو اس کے وقت سے نکال کر کے نماز پڑھے یا پھر نماز کو مکمل ترک ہی کر دے تو ایسے حالات میں اس نے اپنے آپ کو ایسے خطرے میں ڈال لیا ہے کہ جو خطرہ اس کو اسلام سے باہر تک کر سکتا ہے یعنی مثال کے طور پر آپ ایسے سمجھیں کہ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ قرآن کے معاملے میں جھگڑنا کسی آیت کے مطلب کو لے کر کے آپ جھگڑیں کسی معانی کو لے کر کے آپ جھگڑیں شرنزول کو لے کر کے آپ جھگڑیں یعنی آپس میں جھگڑا ہو جائے باتچیت مسلم بھی ہو جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ قرآن کے معاملے میں جھگڑنا کفر ہیں یہ کفر ہے تو صرف جھگڑنے سے انسان کافر نہیں ہو جاتا اس کی شرح میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یہ جھگڑے انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں یہ جھگڑے انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں اسی طریقے سے نماز کا چھوڑنا بندے کو اسلام سے نکالنے تک پہنچا دیتا ہے اسلام سے کفر تک پہنچا دیتا ہے اس کا یہی معنی ہوگا اس کا یہی معنی کیا جائے گا اس کا یہی معنی کیا جائے گا کہ انسان اگر نماز چھوڑ دے تو بعید نہیں ہے کہ اسلام ہی سے نکل جائے بعید نہیں ہے کہ اسلام ہی کہ وہ چھوڑ دے تو محسوس حاضرین نماز کی پابندی کریں نماز میں کوتاہی کرنا نماز میں سستی کرنا اور نماز میں خفلت سے کام لینا بلکہ میں نے تو بھی سلیمعون کی وایت بھی آپ کو سنائی کہ جو نماز پڑھے لیکن خفلت کے ساتھ پڑھیں نماز ادا کرے لیکن خشو خضو نہ ہو ان کی توجہ نماز کی طرف نہ ہو تو اللہ نے ان لوگوں کو برا بھلکا کہا کہ ان کے لئے ویل ہے ان کے لئے ویل ہے جو نماز پڑھ دو رہے ہیں لیکن نماز میں ان کا مغز نماز میں ان کی توجہ نماز میں ان کا خشو خضو نہیں پایا جاتا تو ایساں کے لئے نبی اللہ تعالی نے ویل کی بددعا کی ہے ویل کی دھمکی سنائی ہے تو اس سے بات صاف ہے کہ نماز کا سستی سے چھوڑ دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہاں آخر میں ایک اور بات میں کہہ دوں کہ عام طور پر شریعت میں کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے تو ایک مرتبہ کے لئے ہوتا ہے اب جیسے کسی کو حکم ملا کہ فجر کی نماز اس کے اپنے وقت نے پڑھنی ہے زہر کی نماز اس کے اپنے وقت نے پڑھنی ہے اثر مغرب اشاہ اس کے اپنے وقت نے پڑھنی ہے اگر کوئی کسی نماز میں اتنی تاخیر کر دے کہ اس کا وقت نکل جائے تو کیا اس کو حق ہے کیا اس کو اختیار ہے کہ وہ وقت کی نکلنے کے بعد اس نماز کو ادا کرے زہر کی نماز تاخیر کر دی چار چار بچ گئے اثر کی نماز کا وقت آ گیا یا اثر کی تاخیر کر دی سورج گروہ ہو گیا تو کیا اسے حق ہے کہ وہ اثر کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں تو ابن حضم رحمہ اللہ اور دوسرے علماء لکھتے ہیں کہ اس کا کوئی حق باقی نہیں رہا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا اس پر اسے اسے ادا کرنا چاہیے تھا اس نے اس وقت تو نماز نہیں پڑھی اس نے اس وقت تو نماز نہیں پڑھی تو اب اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ وقت کے نکلنے کے بعد نماز پڑھے یعنی نماز پڑھ بھی لے تو کوئی اللہ قبول نہیں کرے گا ہاں دو آدمیوں کی قبول ہو سکتی ہے جو سو جائے جس کو نیند آ جائے وقت نکل جائے پتا نہ چلے یا کسی نے اتنی مشغولیت اختیار کر لی ایسا مصروف ہو گیا کہ پتا بھی نہ چلا کے وقت کب ہو گیا پتا بھی نہیں چلا کے وقت کب ہو گیا ایسے دو آدمی جو سہون یا نسیانن یا پھر سو کر کے چھوڑ دیں ان کے لیے شریعت ایک راستہ دیتی ہے کہ وہ جب جاگ جائیں جب یاد آ جائے نماز پڑھ لیں لیکن جس کو یاد ہو جانبوس کے وقت سے نماز کو نکالیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں تو اس کے تعلق سے علماء اکرام کہتے ہیں کہ شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو نماز کے وقت کے نکلنے کے بعد نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہو ایسا کوئی حکم نہیں پایا جاتا تو محسوس حضرین یہ بڑا معاملہ سخت ہے یہ بڑا سخت معاملہ ہے تو نماز کی پابندی کریں نماز کی کوتاہی اس کے اسلام کو خطرے میں ڈال دیتی ہے اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتی ہے اسے بچنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے وہ نماز کے معاملے میں سستی نہ کریں نماز کے معاملے میں سستی نہ کریں کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان یہی چیز فارق ہے اگر یہ خطے انتیاز کو وہ ترک کر دے تو یاد رکھیں وہاں اپنے آپ کو خطرے میں ڈال چکا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے